ان پر بیٹھے ہیں کل کو یہی سسٹم ان کے خراف کاروائی کرے گا کیونکہ سسٹم میں بیٹھ کر وہ سسٹم کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا ان کی مجبوری ہے اس لیے آپ ستر سالوں کے حکمرانوں کو دیکھو الیکشن سے پہلے اتنے نورے لگائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یا سے کریں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پلانے کے پاس نہیں جائیں گے قرض نہیں لیں گے یوں نہیں کریں گے تو کیوں جیسے حکمران بنتے ہیں تو پھر کیا شکنجے میں کس لیے جاتے ہیں وہاں ان کی بولتی بند اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان سے پہلے والا حکمران کر کے گیا ہو کیوں سسٹم کی گرفت ہے وہ ظلم کا سسٹم ظلم کا عالمی اور قومی نظام جس نے اس کو جکڑا دا ہے اس کرسی پر بڑے سے بڑا مولانا پیر گدی نشک بٹھا دیا جائے اگر وہ اس سسٹم کی وزارت عظمہ قبول کرے گا تو یہی کچھ کرے گا جو مرضی کرو چاہے وہ اسلام کے نام پر کردار ادا کرنے والا یا اس کے نام پر مسلم لیگ ہو وہ عوام کے نام پر پیپس بارٹی ہو وہ انصاف کے نام پر عمران خان ہو جو بھی اس کرسی پر بیٹھے گا وہ یہی کام کرے جو بھی اس منسٹری کو لے گا وہی کام کرے سات سال مولانا کشمیر پر رہے ہیں تو کشمیر کے بارے میں وہی موقف ہوگا جو ریاست کا ہوگا کیا کام کیا ایک صوبے کی وزارت ملی کیا کام کیا سسٹم ہے آپ سسٹم کی خلاف نہیں جا سکتے ہنجی اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے تو بجرم ہمارا سسٹم ہے اور سسٹم سے توجہ ہٹا کر افراد پر ڈال دینا یہ اس سسٹم کی بدماشی ہے یہ اس سسٹم کی خرابی ہے یہ اس کا دجل ہے اور مسلمان دجل کو قبول نہیں کرتا یاد رہتے جھوٹ کو قبول نہیں کرتا مسلمان کی علامت یہ ہے وہ ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا یہاں ستر سالوں سے کتنی مرتبہ دسے ہوئے ہیں آپ نے ہے آپ نے ہے آپ نے ہے